موسیقی 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 کہ تمہیں کس نے بتایا مجھے کسی نے بتایا نہیں مگر آپ نے ٹینک بھیجے ہیں انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں تو وہ ریکٹ کریں گے اور ریکٹ کریں گے پنجاب میں اور پنجاب میں اس وقت فوج نے اس لیے کہ ہندوستان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم جنگ کا کوئی سوچ رہے ہیں فوج کو چھٹی پر جن کے جائز چھٹی تھی چھٹی پر تھے لوگ فوج کو چھٹی پر واپس بلایا تھا الارٹ نہیں کیا تھا اپنی فوج کو ان کو پورا یقین تھا کہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا مجھے پورا یقین تھا کہ ریکٹ کرے گا میں نے یو خان کو کہا کہ نہیں نہیں مجھے فارن آفز نے ظلفکالی بٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا فارن آفز نے وزیرا خارجہ نے انہیں یقین دھرایا تھا کہ یہ آپ پشن بھیجیں وہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا اب چلتے رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے تو میں احیران ہوا تین ستمبر تو میں میرا تھا یو خان کو مجھے انٹریویو دیا تھا چھے سر نمبر کو ہندوستان نے حملہ کر دیا تین دن بعد پجاب میں جنگ ہم نے شروع کی تھی آپ سے یہ باتیں کیوں چھپائے چھپائے رکھی گئی یا کیوں آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں میں نے پانچ چھے دفعہ بولا ہوں کسی نے ریپورٹ بھی نہیں کیا اخباروں میں مجھے نہیں پتا میرے خالے کنٹرول تو نہیں ہے گورنمنٹ کا اخبارات پر مگر اس بات کو میں پھر کر رہا ہوں بیس تاریخ کو عمران خان کی کتاب کی لانچنگ ہے وہاں میں جاؤں گا غالباً اس بات پر میں تبستہ کروں گا ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی پینسل کی ہم نے شروع کی سیونٹی ٹو کی ہم نے سیونٹی ون کی اس کی کیا آوامین تھی وہ بھی ذرا بتا دیں سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو کو تو آپ نے بتا دی سیونٹی ٹو کے کیا تھا ان کے الیکشن ہوئی تھی بلکل بھاگی جاتے پاکر ان کو شوقتہ حکومت کرنے کا کرتے لوگ ان کے خود اپنے لوگ ان کے خلاف مخالفت کرتے مجیبہ ریمان کی ان نے کہا کہ ان کو حقنی حکومت کرنے کا اندازہ لگائیں یہ کیسے ملک چل سکتا تو وہاں ہم نے پہل کی مارنا شروع کیا ان کو ان نے پاکستان کو توڑا آیا بعد میں جب بنگاو جی نے انہیں بلایا کہ ہمیں بچاؤ مار رہے تھے ان کو اور وہ آئے تو وہ ہم نے شروع کی اندیا نے پہل نہیں کی اور کارگل میں ہم نے شروع کی کارگل میں بھی ہم ذمہ داتے ہیں ہاں بالکل مشارف صاحب نے کیوں ایسا ہم کیوں کرتے ایسا کر کے ہمیں کیا ملتا ہے بعد میں تو ہم پشمان ہوتے ہیں بعد میں نظامات ہمیں ہی ہوتے ہیں لوگ ریاکٹی کرتے ہیں ابھی میں بول رہا ہوں آپ سے بھی کیا آپ شاید کریں گے ٹیلیک آس مگر اخبارات میں تین چار کافی بڑے اجتماعات میں میں نے باتیں کی ہیں کوئی ایک لفظ نہیں آیا اخبارات میں لوگ سننا نہیں پرسند کرتے جو اخبار لکھے گا یہ کہ مجھے تو ایسے بھی گالیاں دیں گے اخبار کو بھی کہیں گے یہ ہندوستان کی کر رہا ہے میں ہندوستان کی جماعیت نہیں کر رہا حقیقت بتے بہان کر رہا ہوں ہندوستان سے میں سامنے ہمیں کوئی خطرہ نہیں جب ایٹم بام چل رہا گیا تو مجھے نواز شریف نے میرے پاس مشاہد حسین کو بھیجا ان کا وزیر تھا کہ ایٹم بام ایکسپلوڈ کریں میں نے کہا نہیں مت کیجئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا یہ بھی حملے کیا کوئی ضرورت نہیں ہم نے کس پر حملہ کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے بعد اتنے ایٹم بام ہے کہ سارے دنیا میں جو لائف ہے انسانیت ختم کر سکتا ہے اس وقت ہے ہمارے جو ہماری طاقت ہے ساری دنیا کی جو مخلوق ہے وہ ختم کر سکتا ہے پاکستان یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دماغہ نہ کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ جاہریت کرتا اور انڈیا آ جاتا میں نے ارس کیا نا یہ بالکل غلط ہے ساٹھ پینسٹھ پرس پر انہیں کوئی حملہ نہیں کیا ہم پہ ہم نے کیا ہے پہل اور ویسے ہمیں تاریخ میں کوئی بیس دو دو تین ہزار سال سے حملے ہوتے رہے ہیں شمال مسجد سے ہوتے رہے ہیں ہندوستان پر وہ تو خیر اور بات تھی اس کو بھول جائی ہے ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے اس وقت کہ پاکستان زندہ رہے مضبوط رہے اس لیے کہ پاکستان خدا خاصتا ختم ہوتا ہے ان کے لئے مسئیبت پڑ جائے گی یہ جو جہادی ہے یہ جو ہے سارے ان کے سر پر آ جائیں گے اس وقت ہمیں شوق مل رہا ہے سب کوئی ہم کر رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن اور انڈیا جو ہمیں رہنے نہیں دے گا تو یہ تاثر دے کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری اسیبلشمنٹ ہماری حکومتیں ہمارے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی فوج دیکھیں چالیس فیصد بجٹ فوج پر خرچ ہوتی ہے ایک فیصد تعلیم پر ملیسیا میں تیس فیصد بجٹ جو ہے تعلیم پر خرچ ہوتی ہے انڈونیسیا میں بھی ہوتی ہے تقریباً اتنی یہاں ایک فیصد تو یہ قوم کو جہلت کی طرف لے جا رہے ہیں ویسے بھی جہل جہل ہے اس وقت اور جہلت چاہتے ہیں تاکہ یہ بیٹھے لیں یہ اس سے نہیں چاہتے کہ ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ درائے زائے قوم کو درائے زائے اور ہم بیٹھے رہے ہیں ہمیں آج ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں انہوں نے کبھی ہم پر حملہ نہیں کیا اور ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی اتنا خرش کرنے کی فوج پر کوئی ضرورت نہیں مطلب ہماری اس کے لئے قیادت ہماری فوج جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مفاد کے لئے اپنی آپ کے لئے اپنی خود کو مزید بڑھاوا دینے کے لئے اس طرح کا تاثر قوم کو دے رہی ہیں اسی لئے اور کیا اس کے علاوہ انڈیا کے طرف سے کوئی جارت نہ ہو سکتی ہے ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور امریکہ امریکہ کے خواب ہیں بول رہے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے وہ حقیقت بھی ہے مگر آپ اپنا گھر تو درست کریں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو صحیح کریں اور اتنی بڑی فوج کی بجائے آپ وہ پیسہ جو ہے تعلیم پر خرش کریں یہ قوم کو جارت کی طرح لے جا رہا ہے یہ تباہ کنڈ ہے جو جو اس وقت سوچ ہے ہمیں زیادہ تعلیم پر خرش کرنے چاہیے فوج پر کم کرنے چاہیے ہمیں ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان بچا رہے اگر پاکستان جاتا ہے خدا نخواستہ ہندوستان بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں امریکہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں کیونکہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر کہ ہمارے ایٹ میں جو ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور یہ جو قوم میں ایک تاثر پھیل چکا ہے کیا امریکہ سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں خطرہ ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کوئی خطرہ نہیں ہے حملہ کر کے امریکہ کو ختم نہیں کریں گے مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی ہم چلتے رہے ہیں ان کی تو یہی پالیسی ہے جو ہم کر رہے ہیں افغانستان میں وہ جو کر رہے ہیں ہماری حمایت چاہتے ہیں جہاں ہم ہی ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیں گے اور ہم بڑی خوشی سے کرنے کو تیار ہیں بشرت ہے کہ ہماری جو مجبورییں سمجھتے ہیں اپنی وہ پوری کرتے رہے ہیں پیسہ آتا رہے ہیں اگر امریکہ کے ہم یہ نہیں چاہتے ان کی حکوملانی نہیں چاہتے تو اپنا گھر درست کریں پہلے اتنا خرچ جو بیجا خرچ ہے اس کو ختم کریں تاکہ وہ جو خرچ ہے ہم اپنے اوپر خرچ کرسکے فوج امریکہ کے لیے فوج کے اوپر نہ کریں امریکہ کے لیے ہماری حضورت ہے ہمیں اپنے فوج کی کوئی ضرورت نہیں میں نہیں کہتا کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے مگر اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں اتنی ڈیفنس بیجٹ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پر اچھا میں پروگرام چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں دو تین سوال آخر میں بلکل مختصر اب اپنا بات جو واقعہ ہوا اسامہ بن لازن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مار گئے مار کے لے گئے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ ابھی بھی شکوک و شبہت کا ادھار کرتے کہ نہیں ایسا کوئی کچھ نہیں تھا یہ امریکہ کا ڈراما تھا آپ بہت گھیری نظر رکھتے ہیں مختلف معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اس کے لیے پوائنٹوں سے سوچیں دیکھیں تو کیا ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے یا اس میں حقیقت کس تھے وہ وہاں تھا کچھ برسوں سے اور اب میں سمجھتا ہوں شاید مجرد نہیں خیال کہ پاکستان کے حکومت اتنی نائل تھی نائل تو ہے مگر پولیس اور انسیکرٹی اتنے ہی غافل تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا وہ رہتا ہے میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ ان کے پتہ ہوگا یہ میرا سوال دوسرا آپ سے تھا کہ اگر پتہ تھا تو وہ انوالف تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے میرا تو خیال ہے کہ مجھے یہ ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا